بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سناتے ہیں یہ بھی پنچ تنتر سلسلے کی ایک کہانی ہے یہ کہانی ایک اکل مند گیدڑ کی ہے جس نے دوسروں کو بے وقوف بنا کر اپنی مشکل حل کر لی اس نے یہ سب کیسے کیا یہ آپ کو کہانی سن کر ہی پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل قصہ کہانی پر نئے ہیں تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی مزے مزے کی کہانیاں آپ کو بروقت اور سب سے پہلے سننے کو ملتی رہیں اس کہانی کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو پھر آئیے سنتے ہیں اکل مند گیدڑ کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اکل مند گیدڑ جنگل میں گھوم رہا تھا اس نے ایک مرے ہوئے ہاتھی کو دیکھا گیدڑ بہت بھوکا تھا اس لیے گوشت دیکھ کر بے چین ہو گیا گیدڑ نے جا کر مرے ہوئے ہاتھی کے گوشت کو کاٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی خال اتنی سخت تھی کہ وہ اسے کاٹنا سکا گیدڑ نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اچانک گیدڑ نے ایک ببر شیر کو دیکھا جو اسی طرف آ رہا تھا جب وہ قریب آیا تو گیدڑ آجزی سے کہنے لگا مہاراج میں آپ کے لیے اس مرے ہوئے ہاتھی کی حفاظت کر رہا ہوں اب آپ اسے کھا لیں ببر شیر نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مرے ہوئے جانور کو نہیں کھاتا یہ کہہ کر ببر شیر وہاں سے چلا گیا گیدڑ اپنی چلاکی پر خوش ہو گیا کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آ پہنچا تو گیدڑ اسے کہنے لگا مہربانی فرما کر آپ یہاں سے چلے جائیں میں ببر شیر کے شکار کی حفاظت کر رہا ہوں وہ اسے کھانے سے پہلے نہانے گیا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر کوئی شیر یہاں آئے تو میں اسے ضرور بتاؤں یہ سن کر شیر فوراں وہاں سے چلا گیا شیر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک چیتہ وہاں آ گیا گیدڑ کو معلوم تھا کہ چیتے کے دانت بہت تیز ہیں اس لیے وہ کہنے لگا آؤ دوست تم تھکے ہوئے اور بھوکے لگ رہے ہو اس لیے اس ہاتھی کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر کھالو مجھے ببر شیر اس ہاتھی کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گیا ہے وہ اسے کھانے سے پہلے نہانے گیا ہے چیتے نے جواب دیا میں ببر شیر کا شکار کیسے کھا سکتا ہوں گیدڑ نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو جب میں شیر کو واپس آتا دیکھوں گا تو تمہیں خبردار کر دوں گا بھوکے چیتے نے اس کی بات مان لی اور اپنے تیز دانتوں سے ہاتھی کی موٹی خال کو چیر کر گوشت کے ٹکڑے کرنے لگا جب گیدڑ نے چیتے کو ہاتھی کی خال پھاڑتے دیکھا تو چیف کر بولا بھاگو ببر شیر آ رہا ہے یہ سنتے ہی چیتہ وہاں سے گائب ہو گیا اکلمد گیدڑ بہت ہسا اور مردہ ہاتھی کے گوشت کو اکیلے ہی مزے لے لے کر کھانے لگا بچو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اکلمندی سے کام لے کر اپنے مشکل کام کو بھی آسان بنا سکتے ہیں